اسلام علیکی ویورز ریسینلی جو ہے وہ نیشنل سیمنگ ہیں اپنے پرافر ڈیٹس میں اضافہ کیا ہے اب اس کو لے کے بہبود اور شودہ ویلفر اور اس کے علاوہ پنشنر بینفیٹ اکاؤنٹ ہولڈرز پرشان ہے یہ تھوڑے کرفیوجن کا شکار ہے کہ ہمارا جو پرافر ڈیٹس ہے وہ کب جو بڑھایا جائے گا اور ہمیں کس تاریخ کو ہمیں اب نیا منافع ملنا شروع ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ کو یہ بھی ہے کہ ہمارا پہلے گیانہ سو ساٹھ تھا تو ہمارا بھی بڑھے گا اور کچھ کہا کہ ہمارا گیانہ سو سی ہے تو کیا ہمارا بھی پرافر ڈیٹ بڑھے گا تو بہت ساری کنکویجنز ہیں جن کا جواب میں اس ویڈیو کے اندر بہت ہی آسان الفاظ میں دینے والا تو ویڈیو کا پورا اند تک لازمی دیکھئے گا دیکھئے گا ان کا جو پہلے منافع تھا وہ تیرہ اکھیاریاں بانوے پرچنٹ تھا جس کے حساب سے آپ کو جو مہانہ منافع ملتا تھا وہ گیارہ سو ساٹھ رپے تھا اب بعد میں جو منافع بڑھا دیا گیا ہے جس کا اطلاق دس اپریل سے ہوگا سونہ اشاریہ چھپن کر دیا گیا ہے سونہ اشاریہ چھپن پرسنٹ اب آپ کو منافع ملے گا تیرہ سو اسی رپے یعنی کہ پورے دو سو بیس رپے کا اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے اور اس اضافے کا اطلاق دس اپریل سے ہوگا اس بات کو آپ لوگ نے ذہن میں رکھنا ہے اب بیبود شہدہ اور پنشنر ایک ایسی سکیم ہے جن کا اگر منافع بڑھا دیا جائے تو اس کو کم نہیں کیا جاتا مگر میں آپ کو مثال کے ساتھ بھی سمجھاؤں گا فار ایگزمپل لیجئے کہ اگر آپ کا پہلے منافع ہے گیارہ سو اسی اور کچھ کا ہے گیارہ سو ساٹھ تو ان سب کا اب منافع بڑھ کے تیرہ سو اسی رپے ہو جائے گا اب آپ پوچھیں گے گیارہ سو اسی کیوں ہیں گیارہ سو ساٹھ گیارہ سو ساٹھ کوئی سب کا ایک ہی منافع کیوں نہیں ہے اس کے اندر تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تین جون کو جو پرافٹ لگے تھے وہ گیارہ سو اسی رپے تھے اور دس میئے کو بھی جو لگے تھے ان کا اور تین جون کا پرافٹ سیمل لیکن جب پانچ اکتوبر کو نئے ریٹس اناؤنس کیے گئے تو اس میں تھوڑی کمی کی گی اور بیس رپے کم ہوگے گیارہ سو ساٹھ پہ آگے اب آپ کو یہ تو پتا ہے کہ ان کے پرافٹ بڑھتے ضرور ہیں لیکن کم نہیں ہوتے تو اگر جن لوگوں کو پرافٹ گیارہ سو اسی ہو گیا تھا اگر پرافٹ آگے جا کے کم ہو گیا ہے تو ان کا پرافٹ گیارہ سو اسی ہی رہے گا ان کو گیارہ سو ساٹھ نہیں لگے گا گیارہ سو ساٹھ اس بندے کا پرافٹ ہوگا جس نے پانچ اکتوبر کے بعد جو ان تینوں سارٹیفیکیٹ میں سے کسی ایک میں سرمایہ کاری کی ہوگی اس کا پرافٹ کم ہوگا اب جیسے کہ آپ کو پتا چل چکا ہے کہ منافع بڑھ گیا ہے تو اب سب کا ایک ہی منافع ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تیرہ سو ساٹھ رپے اب اگر کل کو منافع یعنی کہ دس اپریل سے یہ لاغو ہو چکا ہے اگر فار ایکزمپل مثال لیتے ہیں کہ دس جون کو پرافٹ ریٹ کم ہوگے ابھی تیرہ سو اسی ہے تو بارہ سو پہ آ جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کے پرافٹ ریٹ تیرہ سو اسی ہی رہیں گے اب بارہ سو اس بندے کو ریٹ ملے گا جو دس جون کے بعد جا کے اس کے اندر انویسمنٹ کرے گا اب اس کے بعد کرنفیوجن آتی ہے کہ جی میں نے جہاں وہ میرا اپریل سے پرافٹ ریٹ لاغو ہیں تو کیا مجھے جو نو جون آ رہی ہے اس کو جو پرافٹ ریٹ ملے گا وہ نیا پرافٹ ریٹ ملے گا نہیں بھائی نو جون کو جو آپ کو پرافٹ ریٹ ملے گا وہ پرانے ریٹ پہ ہی ملے گا نو جون کے بعد آپ کو جو پرافٹ ملے گا یعنی کہ سوری میں ہی کو آپ کو جاہ وہ پرانا ریٹ ملے گا نو جون جو آئے گی یعنی کہ نیکس منت اس پر آپ کو نیا پرافٹ ریٹ دیا جائے گا حالانا کہ ہونا تو ایسے چاہیے کہ صرف ایک دن کا فرق ہے نو اور دس میں تو ایک دن کا ہمیں پرانا ریٹ دیتے ہیں باقی جو ہمارا نیا چل رہا ہے تو نئے کیس آف سے دیتے ہیں تو یہ ان کا اپنا رول ہے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دو دن بھی پیچھے ہیں جس تاریخ سے پرافٹ ریٹ راگ ہوئے ہیں تو آپ کا اگر منافع فار ایکزیمپل پانچ اپرل کو ہے اگر پانچ اپرل کا ہے اور آپ لوگ پانچ مئی کو کہیں کہ جی مجھے نیا ریٹ ملے گا تو نہیں پانچ مئی کو اسی طرح اگر آپ نے دس اپرل ہے آپ کو دس اپرل کو منافع ملتا ہے تو دس اپرل کو جو آپ کو منافع ملتا ہے تو اگلے دس مئی کو آپ کو جو پرافٹ ملے گا وہ نیا ملے گا کیونکہ دس اپرل سے نیا پرافٹ کا جو لاغو ہو چکا ہے تو آپ کو دس مئی کو نیا پرافٹ ریٹ دیے جائے گا اگر آپ کی انویسمنٹ پندہ اپرل کو ہے تو آپ کو ظاہری بات ہے یعنی کہ دس اپریل کے بعد جس جس کو بھی گیارہ بارہ تیرہ انیس بیس یا تیس تک جب بھی جس کو منافع ملتا ہے ان سب کو نیا ریٹ ملے گا اور جن کی انویسمنٹ دس اپریل کے بعد فارز اپل آپ کو پندرہ اپریل کو ملتا ہے بیس اپریل کو ملتا ہے تو آپ کو بیس اپریل تک جو ریٹ ملے گا وہ پرانا ہی ملے گا آپ لوگوں بھی بیس اپریل سے بعد جا کے آپ کے اپور نئے پرافر ریٹ کا اطلاق ہوگا صرف نیا پرافر ریٹ اس بندے کو ہی ملے گا جس کا جو پرافرٹ ہے وہ دس اپریل کا ہوگا اس کو اگلے دس مئی کو نیا پرافرٹ ملے گا اگر آپ کو گیارہ اپریل کو پرافرٹ ملتا ہے تو آپ کو اگلی گیارہ مئی کو نیا پرافرٹ ملے گا اس گیارہ مئی کو آپ کو اس گیارہ اپریل کو آپ کو پرانا پرافرٹ ملے اسی طرح اگر آپ کو پرافر ریٹ ملتا ہے پندرہ اپریل کو تو پندرہ اپریل کو آپ کو پرانا ریپ پرافوریٹ ملے گا پندرہ مئی کو جا کے آپ کو نیا پرافوریٹ ملے گا امید کرتا ہوں کہ تھوڑی سی کنفیوجن ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس کس کو نیا پرافوریٹ کب کب ملے گا ویڈیو چلے گے تو لائک کیجئے گا مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے بزنس ویدالی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ